بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام اللہ رسول اللہ وعالی وصحابی اجمائین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لغتتن من لسانی افق وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے تراوی میں سورہ البقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت سنی اور انشاءاللہ بھی جو باقی کی تراوی رہ گئی اس میں بھی اس قوم کنٹینیو کریں گے سورت البقرہ سے منسلک کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں خاص طور پر اس کے فضائل کے تبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اور ان میں سورت البقرہ کی تلاوت کیا کرو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت بالعموم ہے اور خاص طور پر سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا کیونکہ جس گھر میں بھی سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیعتین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور انسان ہر قسم کے سہر اور جادو اور اس قسم کی چیزوں سے بھی محفوظ رہتا ہے دوسری چیز جو اس سورہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے وہ یہ کہ یہ سورہ اور سورہ العمران جو ہیں وہ قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کے لیے آئیں گی جس بندے نے ان کو تلاوت کیا ہوگا بقائدگی کے ساتھ تو یہ دونوں صورتیں ان کا کیس لڑنے کے لیے آئیں گے کہ یہ اللہ یہ تو ہماری تلاوت کرنے والا تھا یہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے تو اس لیے ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ڈیلی یعنی جو ریسیٹیشن ہے قرآن کی اس میں سورہ البقرہ اور سورہ العمران کا کچھ کچھ پورشن وہ ضرور شامل کریں پھر اس کے جو آخری دو ورسز ہیں ان کے بارے میں کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے میں عطا فرمائے اور ان کے اپنے فضائل ہیں اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے آخری دو آیات جو سورت البقرہ کی ہیں وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے تو کوئی کسی قسم کا بشاروج زمین و آسمان میں انسان اس سے محفوظ رہتا ہے اور پھر آیت القرصی جو ہے یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے عالی ترین آیت ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کی جو بیسٹ آیا ہے وہ سورہ البقرہ میں پہ جاتی ہے جو کہ آیت القرصی ہے اور یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعرف ہے بتائے جا رہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہے کون اللہ لا الہ الا والحی القیوم اللہ الحی ہے القیوم ہے اس کو کبھی اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی اور باقی اللہ تعالیٰ کے اٹریبیوٹس اس میں بیان کیے گئے ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں سورت البقرہ کے بارے میں کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے تو سورت البقرہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اس کے اندر اور اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سب عالمین کے اوپر ترجیح دی تھی لیکن پھر بنی اسرائیل کے کچھ حرکتیں ایسی ہوئی کہ بنی اسرائیل اپنے اس رول کو نبھا نہیں سکا تقریباً دو ہزار سال کے عرصے تک بنی اسرائیل کا راج جلا آپ اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پہ بھی ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ مثال سمجھا دوں امیجن کریں کہ ایک کمپنی ہے جس میں کوئی مارکٹنگ مینجر ہے جس کو فائر کر دیا گیا اور اب بوس جو ہے وہ آپ کو ہائر کرنا چاہ رہے لیکن آپ کو ہائر کرنے سے پہلے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے پچھلے مینجر کو فائر کیوں کیا تھا کہ وہ مینجر جو تھا وہ ٹائم پہ نہیں آتا تھا وہ دوسرے امپلائیز کے ساتھ آف ایکس پولٹکس میں انگیج کرتا تھا وہ جو تھا کامچور تھا وہ فائنانشل گھپلے کر رہا تھا پیسے لوٹ رہا تھا اندر اندر سے تو اس لیے میں نے اس کو نکال دیا کمپنی سے اور اب میں تمہیں ہائر کر رہا ہوں اب تم وہ حرکت نہ کرنا جو اس نے کی تھی بلکل یہی معاملہ سورت البقرہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس عہدے سے فائر کر دیا اور پھر مسلم امت جو ہے اس کو کہہ دیا کہ اب تمہیں یہ جو ہے نا پاس کیا جا رہا ہے یہ جو آنر ہے یہ تمہیں پاس کیا جا رہا ہے جس طرح سورہ علی امران میں آتا ہے وہ آیت بھی آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس اللہ تعالیٰ سورہ یعنی آل امران میں یہ بات ارشاعت فرماتے ہیں کہ تم بیتین امت ہو اب اب بنی اسرائیل کے پاس وہ ٹائٹل نہیں ہے سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے بنی اسرائیل کون تھے اسرائیل جو ہے یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اور اسرائیل جو ہے اس کا اصل مطلب ہے عبداللہ اللہ کا بندہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان انہی بارہ بیٹوں میں سے بارہ کبیلیں جو ہے بنی اسرائیل کے نکلے اسی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے پھر دعوت علیہ السلام کا دور آتا ہے سلمان علیہ السلام کا دور آتا ہے اور اس دوران بنی اسرائیل کے اتار چڑھاؤ ہوتے رہے کبھی بنی اسرائیل اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں اور تقریباً دو ہزار سال کا عرصہ ہے جو بنی اسرائیل نے حکومت کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ان کو لیکن انہوں نے اس کی لاج نہ رکھی بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے ججز کو مارنا شروع کر دیا جو ان کے فیصلہ کرنے والے قاضی ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی منو سلوہ ان کے اوپر نازل کر دیا آسمان سے خوراک اتار دی لیکن تب بھی یہ ناشکرے بن گئے اور کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ترکاریاں نہیں مل سکتی اور کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتے تھے یعنی جہاں ان کی مرضی چلتی وہ والا پارٹ مان لیتے جہاں مرضی نہیں چلتی تو اس پارٹ کو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم آدھی کتاب کو مانتے اور آدھی کو نہیں مانتے ہو یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا ان کے اندر امیون پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں امیون وہ ہیں جو ہماری زبان میں کہتے ہیں پڑھے لکھے جائل پڑھے لکھے ہوتے تھے کیونکہ یہ تو اہل کتاب تھے اہل کتاب تھے پڑھنے والے لوگ تھے لیکن دین کے معاملے میں زیرو تھے ویسے علم بہت زیادہ ہے ویسے ما شاء اللہ توارک اللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس معاملے میں یہ جائل کے جائل تھے امیون بن گئے اس معاملے میں اور اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں بھی کرنا شروع کر دیں کس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہم جروسلم کی طرف جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کر لو اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ ثمہ نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنجوس ہے کہ ہم سے کہتا ہے کہ صدقے دو اور خیرات دو اور یہ دو تو اللہ کی گستاخیاں کرتے تھے یہ تو اس کے بعد کیا ہوا اب ان کو فائر کر دیا گیا ان کو وہ پوزیشن چھین لی گئی ان سے اور وہ چیز جو ہے اب مسلم امت کے پاس آگئی سورة البقرہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے چار میجر پیراگرافز ہیں سینٹرل تھیم تو میں نے آپ کی بتا دی ہے کہ وہ ہے چینج آف لیڈرشپ یعنی جو مرکزی مضمون ہے سورة البقرہ کا وہ یہ ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ ایک قوم کے پاس لیڈرشپ ہوا کرتی تھی ان کے خلاف پوری چارڈ شیٹ آیت نمبر یعنی آپ کہہ لیں کہ فورٹی سے لے کے ون فورٹی ون تک تقریبا ایک سو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی چارڈ شیٹ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا یہ کیا یہ کہ سارے ان کے گناہ کے نوائے اس لیے تاکہ تم جو نئے امپلائیز ہو تم کہیں اسی گناہ میں ملوث نہ ہو جانا تو جو چار پورشنز ہیں پورشن جو ہے آیت نمبر ایک سے لے کے تھرٹی نائن تک اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضے بیان کی ہیں کہ جو بلیورز ہیں ان کا ایرٹیوٹ کیا ہونا چاہیے پھر جساں میں نے بتایا چالی سے لے کے یعنی ون فورٹی ون تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خلاف چارڈ شیٹ بیان کر رہے ہیں کہ ان سے اس ٹائٹل یا پوزیشن کو کیوں چھینا گیا پھر ون فورٹی ٹو سے لے کے ٹو ایٹی تھری تک تقریباً آخر تک سورہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادخلو فی السلمی کافہ ایمان کے اندر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تم ہی امتن وسطہ ہو تم ہی میڈل نیشن ہو اب تم نے صحیح کام کرنا ہے تو اب دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں ایک بتا جا رہا ہے کیا کام نہیں کرنا بدی اسرائیل کی طرح نہیں بننا اور اب کرنا کیا ہے وہ بھی بتا دیئے ہماری جوب ڈسکرپشن آیت نمبر ون فورٹی ٹو سے لے کے ٹو ایٹی تھری تک ہے کہ اب اے مسلم محمد تم نے کیا کرنا ہے اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ جو تمہیں طاقت ملے گی زمین پر جو تمہیں قدرت ملے گی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں ملے گی اس کے علاوہ تمہیں نہیں مل سکتی ساری عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں سو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو سورہ ہے نا اب ہم اس پہ بھی غور و فکر کریں کہ آخر یہ سورہ بقرہ نمبر ٹو پہ کیوں ہیں قرآن مجید کے اندر حالانکہ نزول کے دبار سے یہ مدنی سورہ ہے تو مکی سورہ زیادہ تر آپ کو تیسویں پارے میں ملے گی یا انتیسویں پارے میں ملے گی لیکن اللہ تعالی نے جو ترتیب بنائی ہے قرآن مجید کی اور یہی ترتیب جبریل امین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکایا کرتے اور پڑھایا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کے فوراں بعد سورہ البقرہ کے اندر بتا دیا کہ جو مغدوبِ الائیم تھے جن پہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آتا ہے نا غیر المغدوبِ الائیم اور الدالین تو مغدوبِ الائیم جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ بنی اسرائیل تھے اور یہ صحیح حدیث میں آتا ہے اور جو دالین تھے جو دلالت کی طرف چلے گئے جو گمرائی کی طرف چلے گئے وہ نصارہ تھے تو سورہ البقرہ جو ہے وہ پوری چارٹشیٹ ہے بنی اسرائیل کی اور سورہ عالمران جو اس کے بعد آنے والی ہے وہ نصارہ کی چارٹشیٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اب دونوں قوموں کے اندر مسئلے کیا تھے بنی اسرائیل کا ایک مسئلہ تو بتا دیا کہ وہ آدھا سکرپچر فورا کرتے تھے آدھا نہیں کرتے تھے خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ ان کا مزاج بن گیا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکا اور لڑکی کا کیس جو یہودی تھے سامنے آئے جو کیس زنا کے مرتقب ہوئے اب جب کیس سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی چونکہ یہ یہودی تھے ان کا فیصلہ ہی نہیں کی کتاب کے مطابق ہوگا اب ان کے اوپر ہم اسلامی حد تو نہیں لگائیں گے تو جب ان کے ریبائز کو بلائے گیا یہودی ریبائز کو بلائے گیا اور کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی کتاب سے پڑھ دیں تو جو ایکچول پیج تھا اس کتاب کا انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا جہاں پہ سزا دی بھی تھی اور بس یہ کہہ دیا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے تو پھر عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم ہوا کرتے تھے ریبائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ ان سے کہ یہ ہاتھ جاں رکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے وہ آیات پڑے تو جب وہ آیات پڑے گی تو ان کو وہی سزا جو ایکچولی قرآن مجید میں بھی تھی کہ ان کو جو ایکچولی قرآن مجید میں بھی تھی تو یہ اس طرح سے اپنی کتاب کو بدلتے تھے دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ لیٹر آف دو لاؤ کے بڑے پکے تھے کہ ایکچولی لیٹر آف دو لاؤ کیا ہے لکھا کیا ہوئے کتاب کے اندر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ تم نے ہفتے کے دن جو ہے وہ صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی کاروبار کوئی بزنس نہیں کرنا تو یہ کیا کرتے جمعہ کی رات کو جا کے نیٹ لگاتے پانی میں اور پھر اتوار کی صبح اتار لیتے تو ٹیکنیکلی تو یہ فشنگ نہیں کر رہے تھے سیرڈے کو لیکن در حقیقت فشنگ کر رہے تھے تو کیا ہوتا سنڈے کو ننٹ نکالتے تو یہ نا اللہ تعالیٰ کو ڈوج کرنا چاہتے تھے کہ چلو بھئی ہم کہیں گے کہ ہم سیرڈے کو تو عبادت ہی کرتے لیکن عبادت کرتے کرتے دھیان ان کا کیا ہوتا تھا ان مچھلیوں کی طرف جو پکڑی جا رہی ہوں گی اس وقت تو یہ بیسکلی تیکنیکالٹیز پر کھیلتے تھے they would follow the spirit of the law یعنی the letter of the law not the spirit of the law کہ جی ہم نے ٹیکنیکلی تو کوئی غلطی نہیں کی نا یہ تو آپ مانے گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو یعنی بندل اور خنزیر بنا دیا اس گستاخی کی وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ڈوج دینا چاہ رہے ہیں ان کے برقص اگر آپ نصارہ کی مثال لیں تو وہ کیا کرتے تھے یہ دین میں اضافہ کرتے تھے یہود جو ہیں یہ آدھا سکرپچر فورو کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے نصارہ اس میں اضافہ کرتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے دین میں بدات ڈالنا شروع کر دی ایک چیز لے کے آئے دوسری لے کے آئے کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے چلو ہم چیزیں ایڈ کرے جا رہے ہیں اب دیکھیں ان کے ہاں جو کرسیمس سیلیبریشنز ہیں ان کے اپنے اکیڈیمکس کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کرسیرنٹی سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیگن فیسٹیول ہے جس کو انہوں نے حلال کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے اضافے کرتے چلے جاتے تھے بدات میں پڑھ جاتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم سپیرٹ آف دا لاؤ کو فالو کرتے ہیں لیٹر ایمپورٹنٹ نہیں ہے یعنی جو سے اپوزٹ ہے وہ کہتے ہیں لیٹر آف دا لاؤ ٹیکنیکلی غلطی نہیں کیا ہم نے یہ کہتے ہیں بس سب کچھ ہی سپیرٹ کے اندر ہے کہ نماز بھی جو ہے بس وہ سپیرٹ چیز بن گیا کہ بس اپنے گھر میں ہی پڑھ لو اپنے دل میں پڑھ لو دعا کر لو بس یہ بھی نماز ہی ہے ایکچول کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے وہاں دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی عبادات سے دور ہوتا ہے حتیٰ کہ سنڈے کی عبادت بس رہ گئی اور اب وہ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں سنڈے کو چرچ آرنے کبھی کیا تکلف کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے بس تو ایسا ہاتھ اوپر کر لیے بیٹھ سائٹ پہ یہ ان کا پورا مذہب بن چکا ہے تو دونوں ایکسٹریم صلی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بچو ہم جب کہتے ہیں کہ ایدن السراط المستقیم سراط اللہ انمت علیہم غیر المغدوب علیہم والا الظالین تو یا اللہ ہمیں صلی اللہ تعالیٰ پر چلا دے اور ان کے راستے پر نہیں جو کہ یا تو شدید گمراہی میں چلے گئے یا پھر تیرا غزب ان کے اوپر آ گیا تو بنی اسرائیل کی جہاں تک بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غزب آیا اب یہاں بھی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں یہ وہ آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں کہ جس آیت میں ٹرانسفر آف لیڈرشپ ہوا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک چیز چھین لی ہے اور اب مسلمانوں کے حوالے کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اب تم لوگ جو ہو تم امتن وسطہ ہو نہ تم اس ایکسٹریم پہ ہو نہ تم اس ایکسٹریم پہ ہو تمہیں ہم نے میڈل نیشن بنایا ہے لیتکونو شہداء علی الناس اور تمہیں لوگوں پر شاہد بنایا کہ تم نے ان کی گواہی دینی ہے لوگوں کی اوپر کہ کیا وہ دین پر چلنے والے تھے یا نہیں تھے تو تم شہید بنائے گئے ان کے لئے تم شاہد ہو تم گواہ ہو کہ باقی ساری قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے یا اللہ کے نافرمان تھے تم گواہی دوگے قیامت کے دن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور وہ تو تمہارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وٹنس ہوں گے تمہاری گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تو اب یہاں پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی ریسپونسپیلٹی دی گئی ہے کہ تمہارا کام جو ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے عمر بالمعروف کرنا ہے نحین المنکر کرنا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم گواہی دو لوگوں کے خلاف یا لوگوں کے فیور میں کہ یا اللہ یہ قوم تیرے دین پر چلنے والی تھی اور یہ تیرے باغی ہو گئے تیرے نافرمان ہو گئے تو مجھے بتائیں اگر خود کوئی بندہ کسی چیز کی اوپر ریسپونسپیلٹی ہے اس کا اپنا عمل کیسا ہونے چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ شاید ان معاملات میں سب سے آگے نکل گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں جھوٹ بولنے میں شاید سب سے آگے ہم ہی ہیں چوری چکاری کرنے میں کرپشن کرنے میں غیبتیں کرنے میں لوگوں پر تحمتیں لگانے میں بےہیائی کے کام کرنے میں فہاشی کے کام کرنے میں تو بجائے یہ کہ ہم لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بنتے الٹا ہم خود گناہکار بن گئے پیسے کا حصول مالوں مطا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اُلٹ جانا ہے ہم تو وہ بگ پکچر دیکھی نہیں رہے کہ ہم نے کرنا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بات سنا تھا اور ہم کس راستے پر چلے گئے یعنی آپ خود سوچئے ہماری کیا فکر اللہ کا دین ہے کیا ہماری یہ فکر ہے کہ یہ دین دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل جائے کہ ہماری یہ فکر ہے کہ ہمارے بجہ سے کوئی خیر کے رستے پہ آ جائے کہ ہم لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی دیکھو مسلمان اگر اس طرح کی ہوتے ہیں گناہ کرنے والے چوریاں کرنے والے جھوٹ بولنے والے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان بننے کے کہ غیر مسلم ہمارے بارے میں یہ تاثر تو نہیں رکھتے انفورچنٹلی اگر آپ باہر جا کے دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ اکثر اور بیستر جگہوں پہ مسلمانوں کے امپریشن خراب ہے کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نے یا تو قرآن کو پھیلانا تو دور کی بات قرآن پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا بس ہمارا دین جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جی تھوڑا سا عید کی جو نے نماز پڑھ لی جمعہ کی نماز پڑھ لی تھوڑا سا چلو جی رمضان میں موٹیویٹ ہو گئے اس کے بعد سارا سال ہم چھٹی پہ ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار مسلمان کا نہیں تھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے ہمارے سے سو ہمارا کام تھا اس پیغام کو اس دین کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا اور یہ فریضہ سمجھنا کہ یہ ہمارے اوپر ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عالیمران میں جب بیان کیا تو کہا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے اخرجت منناس نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اٹھائے گئے اخرجت لنناس ہے کہ لوگوں کے لیے تمہیں بھیجا گیا یعنی میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ اس پیغام کو لے کے لوگوں تک جائیں اور یہ پیغام لوگوں تک کب لے کے جائیں گے جب آپ خود عمل کرنے والے ہوں گے اے ایمان والوں کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہوں تو پہلے خود کرنے والے بھی بنو اور پھر لوگوں تک یہ پیغام لے کر جاؤ یہ رسپونسیبیلٹی سمجھو اب کسی نبی نے نہیں آنا کسی پیغمبر نے نہیں آنا اللہ کا دین یہ میں اور آپ بھی پھیلائیں گے ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک لے کے جانا تو چلیں کسی جگہ پہ لیکچر نہ دیں آپ کسی جگہ پہ یوٹیوب ویڈیو نہ بنائیں آپ اپنے گھر میں تو اسلام لے کے آئیں اپنے بیڈروم میں تو شریعت کو نافذ کریں اپنے لیونگ روم میں نافذ کریں اپنے گلی بحلے میں تو شریعت کی بات کریں ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا کوئی کہے جی میں کیسے جاؤں جی پوری دنیا میں گھومو کیسے پیغام لے گی جاؤں چلو نہ لے کے جاؤ وہ ہم کر لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کچھ تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک لے کے جائے تو چلیں گروہ تو ہم جیسے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ جو کہ فل ٹائم یہ کام کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ باقی سب سے فریضہ اتر گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة الاسر میں جب ارشاد فرمایا کہ وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ تو وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ جو ہے نا یہ ہر بندے نے کرنا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو چار کام کریں گے ایمان بھی لائیں گے عمالِ صالحہ بھی کریں گے حق کی طرف بلائیں گے اور صبر کی تلقین کریں گے جب یہ چار کام کریں گے تب آپ خسارے والوں کی سب سے باہر نکلیں گے ادر وائز ہم خسارے میں ہیں تو ہر انسان نے ہر مسلمان نے اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے آپ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے آپ اپنے آفس میں پھیلائیں آپ اپنے گھر میں پھیلائیں آپ اپنے فیملی اور فرنڈز تک بات پہنچائیں آپ کسی کو واتس ایپ میسج میں شیئر کریں آپ کسی کو کوئی پکچر بیج دیں کوئی ویڈیو شیئر کر دیں کوئی کتاب گفت کر دیں کچھ نہ کچھ کریں آپ نے بھی دین کا کام کرنا ہے اور یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اگر ہم رسپونسیبیلٹی پوری نہیں کریں گے تو ہمارا بھی اللہ معاف کرے وہ یہ حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوتا خدای قسم اللہ تعالی کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی چاہے کن فیقون ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالی ہم جیسے نکمے اور نالائکوں سے کام لے رہے یہ اللہ کا قرم ہے کہ وہ ہم سے کام لے رہے اللہ کو میری ضرورت ہے آپ سچ بتائیں اللہ کو میری ضرورت ہے اللہ مجھے ایک سیکنڈ میں جلا کے راک کر دیں کون ہے اللہ کو رکنے والا کیا میں اگر بات کرنا چھوڑ دوں میں کیا اللہ تعالی کی دین کی دعوت رک جائے گی اللہ تعالی میرے جیسے مجھ سے بہت بہتر سو بندے اور پیدا کر دے گا اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ہٹا کے اور لوگ لے آئے گا جو اللہ کی شکر گزار ہوں گے اور جو اللہ کا کام کریں گے اور یہی مثال بنی اسرائیل کی پوری سورہ میں دی گئی ہے کہ جو اللہ کے بڑے نیک ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کے پاس وہ ٹائٹل نہیں رہ گیا بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم اچھے ہیں just because of our DNA اور وہ آج بھی ہی سمجھتے ہیں یہودی جو ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے یہودی کوئی بندہ کنورٹ نہیں کر سکتا آپ اگر جائیں نا جی اسرائیل چلے جائیں کہ جی میں نے یہودی بننا ہے یہودی بننا is next to impossible وہ کہتے ہیں آپ پیدایشی طور پر ہی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو righteousness ہے آپ کا تقوی جو ہے وہ genetically transfer ہوتا ہے DNA سے transfer ہوتا ہے تو جس کی ماں یہودی ہوگی وہی یہودی ہوتا ہے تو آپ اگر convert کرنا بھی چاہیں تو وہ آپ کو بہت لمبا process اتنا لمبا process جو بندہ کوئی کاری نہیں سکتا تو وہ تو ایک خاص mentality کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ ہماری mentality نہیں ہے کہ just because آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگے تو جی ما شاء اللہ تبارک اللہ ہم جی پاکستان میں پیدا ہوئے تو ہمارا جی شناختی کارڈ پر مسلمان لکھا ہوا ہے ہمارا شناختی کارڈ ہمارا passport green rank ہے تو جنت کے فرشتے کہیں گے جی مبارک ہو بسم اللہ کر کے جنت میں داخل ہو جائے شناختی کارڈ کی بیسس پہ کوئی جنت میں نہیں جا رہا کوئی passport کی بیسے جنت میں نہیں جا رہا جنت میں کوئی چیز اگر آپ کو لے جا رہی ہے تو وہ آپ کا ایمان اور آپ کے عمال سالحہ ہیں اور بنی اسرائیل کو دو ہزار سال کا عرصہ ملتا ہمیں چودہ سو سال ہو چکے ہیں چودہ سو سال ہمیں ہو گئے ہیں چھ سو سال کا deficit ہے ہو گیا تو کوئی پتہ نہیں اللہ تعالی ہمیں اگر ریپلیس کرنا چاہے ایک سیکنڈ میں ریپلیس کر دے کسی اور قوم کو لاکے کھڑا کر دے اور وہ ہمارے جیسے نالائک لوگ نہ ہو بلکہ وہ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے شکر ادا کرنے والے اس دین کی خدمت کرنے والے لوگوں تو میرے دیئر بن سلسلس ہمارا اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا فوکس چینج ہو چکا ہے ہمارا فوکس جو ہے نا صرف دنیا میں پیسہ کمانا دولت کمانا شورت کمانا بس یہ چیزیں رہ گئے ہیں ہماری شاید وش لسٹ میں اگر کوئی ہنڈرڈ چیزیں ہیں تو اس میں شاید ہنڈرڈ نمبر پہ بھی دین کی خدمت نہیں ہے کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بتا رہے ہیں بار بار کہ تمہارا کام یہ تھا تمہارا کام یہ تھا تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے بیجھا ہے آپ سچ سچ دل میں سوچیں اور بتائیں کیا ہمارے کرتود بالعموم جو ہے وہ خلیفہ والے ہیں کیا ہمارے کرتود ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریپیزنٹیٹ بنے ہیں زمین کی اوپر ہم تو اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں ہم تو اپنی موجے منا رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے اللہ ما شاء اللہ سوائے جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت عقل سمجھ دے دیو ورنہ بالعموم تو یہی ہے کہ ہر بندہ نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر بندہ پیسے بنانے میں لگاو ہے بائی حک اور بائی کروک میں چوری کر کے بناؤں میں کس طرح مرضی بناؤں بس پیسہ بنانا ہے get rich or die trying یعنی ساری زندگی کا پورا مقصد یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی زندگی آپ کو دی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ خیر کے کام کر جائیں خود بھی نیک عامال کریں خود بھی اللہ کے بندے بن کریں اور یہی میسج لوگوں تک پہنچائیں اور اگر نہیں کریں گے تو پھر زلط اور اسوائی کے سوا ہمارا مقدر اور کچھ بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کی مشابیت کرو گے حتیٰ کہ جس طرح ایک سبکلی کے بل میں اگر وہ گھوز جانا ہے تو تم بھی وہاں گھوز جاؤ گے یعنی قوموں پچھلی قوموں کی یعنی کس کی یہود و نصارہ کی مشابیت کرو گے کہ اگر وہ لوگ کوئی الٹے سے الٹا کام بھی کرے گے کہ اگر وہ سبکلی کے بل میں بھی گھوزیں گے نہ تم بھی وہاں گھوز جاؤ گے آج سے کچھ سال پہلے میں نیشنل جوگرافک کیوپر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا وہاں پہ لٹرلی ایک گورا جو ہے نا وہ چھپکلی کے بل میں گھوز رہا تھا میں نے کہا یقیناً اس کے پیچھے کوئی پوزت ہے مسلمان ہی جا رہا ہو وہ تو اپنا کیمرہ لگے گیا تھا پتہ نہیں دیکھنے کے لیے میں نے کہا مسلمان صرف فالو کرنے کے لیے گھوز جائے گا پیچھے کہ گورا جا رہا ہے کچھ تو ہوگا یہاں پہ چھپکلی کے بل کے اندر تو بات یہ کہ ہمیں یہ ہماری مشابیت آہستہ آہستہ دیکھیں ہمارے کلچر میں ہمارے ترڈیشن میں ہماری سپیچ میں ہر چیز میں ہم مشابیت کرتے ہیں جو چیز اللہ اور اس کی رسول کی بات ہوتی ہے وہ اتنی جلدی ہمیں حضم نہیں ہوتی کوئی ادھر سے ریسرچ آج ہے ہم کہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کوئی بات امریکہ کہہ دے کوئی بات انگلینڈ کہہ دے کوئی بات آسٹریلیا کہہ دے ہم کہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں بلکل حق کہہ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کو ماننے میں ہمیں سو دلائے لوگر چاہیے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس کی بھی دلیل دو اس کی بھی دلیل دو اس کی بھی دلیل دو تو اصل میں ہماری اپنی ایک پہچان ہے ہماری اپنی ایک ایڈنٹی ہے وہ مسلمانوں کی ایڈنٹی ہے ہمارے اپنے ہیروز ہیں ہمارے اپنی سٹوریز ہیں ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی سٹوریاں پڑھ پڑھ کے اپنی اگلی نسلوں کو ڈیویلپ کریں آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹ ٹویٹر پہ جو ہیس چاک چل رہا ہے وہ بوئی کاؤٹ ڈیزنی کا ہے ڈیزنی جو کتنے سالوں سے ہمارے بچوں کی برین واشنگ کر رہا ہے اور ہماری بھی کر رہا ہے اور اب وہ اپن لی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50% اپنے جو کریکٹرز ہیں 50% اپن ان کی جو ان کی جو پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کے انٹرویو ہے اور وہ لیک ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے اگلے سالوں میں 50% کریکٹرز کو الگی بی ٹی کیو بنا کے ہی چھوڑنا ہے تاکہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اور آپ کی بچے اور آپ کی اولاد جو ہے وہ انہی کو اپنا ہیرو سمجھیں وہ جو قومے لوت کا مسئلہ تھا وہ کہہ رہے ہیں آدھے کریکٹر وہ ہوں گے وہ ہمارے ہیروز ہوں گے ہمارے بچوں کے ہیروز ہوں گے پھوکوں سے بجھا دیں جو تھوڑا بہت دین رہ بھی کیا اس کو پھوکوں سے بجھا دی جائے لیکن انشاءاللہ رحمان یہ دین پھوکوں سے بجھنے والا ہے نہیں یہ دین غالب آ کر رہے گا چاہے جس کو جتنی مرضی کراہیت آتی ہو اس کے اوپر سوڑی برنسٹس ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ آدھے آدھے نہیں یعنی یہ نہیں کہ تمہارا ایک ٹانگ جو ہے وہ کفر میں ہے اور ایک ٹانگ تمہارا جو ہے وہ ایمان میں ہے ایسا نہیں ہے آپ سوچوئے وہ قوم جس کا نعرہی توحید تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا جس قوم کا نعرہی توحید پر تھا جس قوم کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ تم لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچاؤ وہی قوم ایسی ہے جو آج شرک میں ڈوبی ہوئی ہے پوری مسلم محمد میں آپ دیکھیں شرک کتنا زیادہ ہے زیادہ دور نہ جائیں یہاں ہمارے اس خوبصورت شہر سے قریب اپٹاباد کا شہر ہے اس شہر کے ساتھ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے کھوتا قبر شاید آپ میں سے کچھ نہ نام سناؤ اور یہ نام کوئی اپنی طرف سے میں نہیں منا رہا یہ واقعی نام ہے کھوتا قبر کیوں اس سے کھوتا قبر کہتے ہیں کیوں کہ وہاں پہ کھوتے کی قبر ہے اور وہ کیا ہے کہتے ہیں کسی بہت ہی کوئی اللہ کے ولی تھے ان کا گدہ یہاں مر گیا تھا تو اس کی قبر کی اوپر اب لوگ سجدے کرتے جا کے اور اس گدے سے دعائیں مانگتے ہیں شرک کی دعا دیکھیں دیکھیں پچھلے زمانوں میں لوگ اولیاء کو اور سینٹس کو ورشپ کرتے تھے ان کی قبروں پر جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں چلو وہ بھی شرک تھا لیکن سمجھ میں آتا ہے چلو اللہ کے ولی تھے کسی کے آگے بندہ چلا گیا لیکن اب تو لوگوں نے گدوں کی بھی عبادت شروع کر دیا یعنی ہمارے شرک اور کفر کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم لوگ میری قبر کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا کہ جس طرح پہلے یہودوں نے ساراں نے کیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا دیا کہ وہاں پہ سجدیں شروع کر دیا اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو میرے ساتھ یہ نہ کرنا اگر آج مجھے سچ سچ بتائیے اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ لیں مسلم محمد کے اور آپ لوگ کے پاس بھی وہ ویڈیوز آتے ہیں ووٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ جہاں پہ لوگ کسی بابا جی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی آکے سجدے ہو رہے ہیں کہ وہاں جا کے ٹکرے مار رہے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے ہمارے دنیا اور آخرت میں تو اس کے لئے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو سر سے لے کے پاؤں تک میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ کئی لوگ کے لئے پورا کا پورا اسلام میں اترنا شاید مشکل بھی ہوگا کہ زیابہ یہ تو بات بڑی مشکل ہے سارا کے سارا کیسے اتر جاؤ میں کہ سارے گناہ چھوڑ دوں اور ساری نیکیاں اپنا لوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوشش تو کریں انسان کوشش تو کرے پہلے سے گیو اپ کر کے بیٹھ جائے بھی مجھ سے نہیں ہوتا یہ تو بڑا ہمارا کام ہے کوشش کرنا اللہ تعالی ہمیں ہماری کوشش کا ہی عجر دیتا ہے چاہے ابھی کام ہوا نہ ہو ایک انسان ہے وہ آج صرف یہاں بیٹے بیٹے نیت کرتا ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں میں چینج ہونا چاہتا ہوں صرف نیت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس کی نیت کبھی عجر دے جاتے ہیں چاہے اس نے کام نہیں کیا آپ ابھی یہاں بیٹے بیٹے سوچ دیں کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال بنانا ہے جہاں پہ علاج فری ہوگا دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال بناوں گا علاج فری کروں گا ساروں کا آپ نے نیت کی اللہ تعالی نے آپ کے ایکاؤنٹ میں لکھ دیا پورا کا پورا عجر لکھ دیا اور اس بندے کو شاید کوئی عجر نہ ملے جس نے ایکچولی پیسے بھی لگا دیا ہوں ہسپتال میں اربوں روپے لگائی ہوں لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میری واپا ہو جائے مجھے لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ راجل صاحب کمال کر دیا تو مجھے وہ تعریف مل گئی اور عجر میرا ضائع ہو گیا تو جس نے پیسے لگائے ہو سکتا ہے اس کا سارا عجر چلا گیا اور جس نے صرف نیت کی تھی اس کو پورا عجر مل گیا اللہ تعالی آپ کے ایفرٹس کا عجر دیتا ہے میں آخر میں بس آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اور اس کو پھر ریپ اپ کرتا ہوں اسی چیز سے کہ یہ دین میں اترنا کیا ہے امام الشافی رحم اللہ کے پاس دو سٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل سے آجائیں میں آپ کو پڑھا جاتا ہوں تو اگلے دن دو سٹوڈنٹس میں سے ایک آیا تو امام صاحب نے پوچھا بھئی تمہارے ساتھ دوسرا ساتھی کہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ وہ انتقال کر گیا وہ تو فوت ہو گیا تو آپ نے کہا انہا لی اللہ وینی ریلہ جن بڑا افسوس ہوا آپ کو بہت افسوس ہوا اسی دن رات کو خواب میں امام الشافی کے آپ نے اسی لڑکے کو دیکھا جو فوت ہو گیا تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور صدقین اور شہداء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور امام الشافی اس کو اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت انچے مقام پہ پہنچ گیا جنت میں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ بچہ وہاں کیسے پہنچ گیا یہ تو بھی میرا شاگرد بنا بھی نہیں تھا تو فرشتے نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کو کیا معلوم تھا کہ یہ اگر آپ سے پڑھ لیتا تو کس مقام پر چلا جاتا جس نیت کے ساتھ یہ آپ کے پاس آئے تھا جس اخلاص کے ساتھ یہ آپ کے پاس آئے تھا اگر یہ آپ سے پڑھ لیتا تو یہ کیا چیز بن جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کی بس لائی بھی تنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف نیت اور ایفرٹ اور کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دے دیا جو کسی اور کا نہیں تھا آج سے تقریباً میرے خیال ہے تین مہینے پہلے اسلام آباد میں ہی میں گھر پہ گیا جہاں پہ مجھے بلائے گیا لیکچر کے لیے فلان جگہ پہ لیکچر لے لے تو میں نے کہا میرا ایک پاس ٹائم نہیں ہے میں بہت بیزی ہوں تو انہوں نے بڑا ریکویسٹ کیا کہ آج آدھا گھنٹا گھنٹا دے دیں تو میں نے ٹائم سلوٹ کہیں نہ کوئی سکویز کر دیا چھے سے ساتھ کا ٹائم میں نے ان کو جنہا کنفرم کیا اس کے بعد میں نے نکلنا تھا تو یہاں اسلام آباد میں ایک فارم آس تھا وہاں پہ میں چلا گیا اور جب میں وہاں پہنچا تو نوجوان لڑکوں کی کلاس تھی تقریباً چودہ سال سے لے کے بیس سکیس سال تک کے لڑکے وہاں پہ تھے ساتھ والے کمرے میں کچھ خواتین کا بھی شادہ رینجمنٹ ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ جب ٹاک دی تو بیچ میں ٹاک آدھا گھنٹا یعنی ایک گھنٹے کی ٹاک تھی آدھے گھنٹے کے بعد ایک لڑکا جو ہے وہ داخل ہوا اور بجائے ہوتا نا کوئی انسان جو لیٹ آتا ہے وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے بجائے پیچھے بیٹھنا ہے کہ وہ آگے میرے مو گیا آگے آگے بیٹھ گیا اور بڑے کینلی وہ نوٹس لے رہا تھا جب لیکچر ختم ہوا میں نے ایکسکیوز کیا اپنے آپ کو کہ میں نے کہیں جانا ہے تو مجھے اجازت دیجئے تو چار پانچ رڑکے میرے ساتھ آئے وہ میں سے اگئے بھی تھا اور سوال لیکن صرف یہی پوچھ رہا تھا اس نے کچھ سوال پوچھنے تھا کہ بھئی میں اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہتا ہوں خوشگو لانا چاہتا ہوں کچھ دو چار بڑے اچھے سوال پوچھے اور اس نے مجھے بتایا کہ بھئی میں نے آپ کے ویڈیوز پچھلے چھ مہینہ پہلے دیکھنے شروع کی ہیں اور تب سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا میرے لائف سٹیل بڑا ڈیفرنٹ تھا میں نے ویڈیوز دیکھنے شروع کیے اور میں انسپائر ہوا اور آج جب اناؤسمنٹ آیا ہمارا ووٹس ایپ گروپ پہ کہ یہ والی کلاس آپ لے رہے ہیں تو میں پتہ نہیں بہریہ ٹاؤن یا کئی دور کا آریہ بتایا وہاں سے میں بھاگا بھاگا آیا اور میں نے کہا کہ میں نے یہ کلاس ضرور ریٹنجن اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اور پھر اس نے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سیلفی کچھوانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا چھیک ہے سیلفی کچھوائی میں اس دن موڈر سائیکل پہ گیا تھا میں بائک لے کے نکل گیا اگلی دن محسن بھائی مجھے کال کرتے اور کہتے ہیں کہ جب بھائی وہ جو لڑکا آپ کو ملا تھا نا جس نے آپ سے سوال پوچھتے اور سیلفی کچھوائی تھی جب بھائی اس کا انتقال ہو گیا انیس سال کا لڑکا انیس سال کا مجھے کیا گیرنٹی ہے کہ یہ جملہ میں بول رہا ہوں یہ میں مکمل کر پاؤں گا یہ نہیں کر پاؤں گا کوئی ہے گیرنٹی میرے پاؤں میرا کوئی مالکل موت کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا بھا ادخلو فی السلمی کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں پرسوں اترسوں سال بعد دو سال بعد ابھی سے آج سے فیصلہ کرو کہ میں اترنا چاہتا ہوں دین کے اندر میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں مجھے صرف اس بات کا تھوڑا سے اتمنان تھا کہ الحمدللہ یہ لڑکا سیدھے ٹریک بتا غروz رکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام وہ ہو جو شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جس اخلاص کے ساتھ یہ میرے پاس آیا اور جس پیار اور محبت کے ساتھ اس نے مجھ سے بات کی اور سوال پوچھے اور جو سوال پوچھے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا وہ سنسیر تھا ان سوالوں کی پوچھنے میں کہ وہ کتنا واقعی میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا تھا اور وہ آخری پکچر تھی جو اس نے کھینجی تھی اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو پکچر میں کھینج رہا ہوں یہ آخری ہے ہمیں اپنی پرانے جو اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس سے سیکھنا چاہئے کہ میں اس حالت میں دنیا کو چھوڑ کے جاؤں جب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو بلکہ میں ایک دعا کرتا ہوتا ہوں میں آپ کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اس ٹائم دنیا سے اٹھا لے جب تو مجھ سے سب سے زیادہ راضی ہو مجھے تب تک نہ اٹھانا جس دن تو مجھ سے سب سے زیادہ راضی ہے بس اس دن اٹھا لے کیونکہ مزہ ریٹائرمنٹ کا تب ہی آتا ہے جب انسان اپنے پیک پر ریٹائرمنٹ لے لے داؤنل جاتے ہوئے ریٹائرمنٹ کا مزہ نہیں آتا جب انسان اپنے کریئر کے پیک پر انہوں اور تب ریٹائرمنٹ لے تو سارے اس کے لئے باوا کرتے ہیں تو ہمیں باوا لوگوں کی نہیں اللہ اور ملائقہ کی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں جب ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری تلاوت ہماری دعوت ہمارا اخلاق ہمارا کردار سب چیز آن پوائنٹ ہو پس اس دن اللہ میں اٹھا لے انشاءاللہ سکون آگے آگے کی زندگی عیشی کیا حدیث میں آتا ہے کہ جس حالت میں اٹھایا جائے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس حالت میں اللہ کے سامنے جاؤں جب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں اور ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں واقعی میں وہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دا فرمائے جو ہماری پوری امت پر ہے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے زیادہ محبوب ہوں بارک اللہ foi ویتو کیا جائے گا ساب سے زیادہ محبوب ہوں اور ہماری پوری امت پر ہے جو محبوب ہوں veut Fine دین کی باتیں سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کیلئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں